موسیقی ناظرین پروگرام دائرے میں ایک بار پھر خوش آمدی فائد صاحب ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اس وقت کل بوشن کا معاملہ جو ہے انڈیا نے عالمی عدالت میں درخواست دی ہے اور پاکستان اس کا برپور دفع بھی اس نے کیا اور بلکہ فیصلہ شاید آ بھی جائے گا لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ایک ایسے مقدمے کو عالمی عدالت میں لے جا رہا ہے کہ ماضی میں یہ ہم دیکھنے میں آیا ہے کہ جب پاکستان کے بحری جہاز پر انڈیا کا حملہ ہوا تو وہ اس چیز کو عالمی عدالت نے انکار کر دیا تا لینے سے اور پھر کیا عالمی عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی دہشتگرد کا مقدمہ وہاں پہ سنا جائے دیکھئے کل بوشن کا جو پورا کیس ہے یہ جاسوس دونوں ممالک کے پہلے بھی پکڑے گئے ہیں پکڑے جاتے رہے ہیں پیشتے ستر سال بہت سرے جاسوس پکڑے گئے حالکہ موت کی سزا دی گئی لیکن کسی کو اس پہ عمل نہیں کیا گیا وہ میرے خیال میں کل بوشن کے بارے میں بھی یہ یہ ہوگا کہ اس کی موت کی سزا برقرار رہے گی لیکن ایک خاص وقت تک شاید اس پہ عمل نہ کیا جائے جہاں تک آئی سی جے کا تعلق ہے اس کی تمام جو فیصلے ہوتے ہیں وہ نان بائنڈنگ ہوتے ہیں ان کی کوئی امپلیمنٹیشن فورس نہیں ہوتی وہ ریکمینڈیشنز دے سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا پاکستان پہ کوئی اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا جو فیصلہ بھی وہ دینا چاہے اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا کل بوشن کا کیس اس تیزہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ شخص صرف جاسوس نہیں تھا یہ شخص ملک میں بد امنی پھیلانے کا ذمہ دار تھا اس شخص نے ایک بہت اس کی جو پرسنیلٹی یا اس کے پرسن پہ تو میں اب بات نہیں ہوں بہت کچھ کہا جا چکا ہے لیکن جو وہ کر رہا تھا وہ دیفرنٹلی ہمارے ملک میں کوئی ڈی سٹیبلائز کرنے میں اس کو بہت بڑا ہاتھ تھا اس کی اپنی کاوشیں تھی جائے جس حد تک وہ کامیاب ہوا ہو اور وہ پاکستانی قوم کے لیے اور ہمارے تمام جو مارے مفاد ہیں اس کو اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو میرے خیال میں پاکستان کو کل بوشن پہ پورا سٹینڈ لینا چاہیے اور اپنا کیس تمام ممالک میں پیش کرنا چاہیے کہ ایک ایسا شخص جو کہ مانتا ہے کہ اس نے ایسی سرگویوں میں حصہ لیا اور وہ اور اس کو ہمیں پوری طرح پروجیکٹ کرنا چاہیے اس کے گرد ہمارا اپنا نریٹیو بننا چاہیے کہ انڈیا جو ہے جس کو لوگ ویزاوی پاکستان اتنا دشتگرد تصور نہیں کرتے جبکہ اس کے اپنا جو نارتھ ایسٹ ہے وہ ہر طرح کی انسرجنسی سے بھرا پڑا ہوا ہے وہاں پہ روزانہ قتل ہو رہے ہیں مومنٹس چل رہی ہیں کشمیر کو دیکھیں جانکہ پیلٹ گنز پہ ہزاروں لوگ زخمی ہوئے ہیں تو وہ اس کو ہم لوگ ہمارا جو ایک فیلیور ہے کہ ہم اس کو سیتنا پروجیکٹ نہیں کر سکے ایٹھنک کل بوشن ایک جسٹ اس پروجیکشن کا ایک حصہ ہے اور میرے خواہ میں پاکستانی حکومت کو اور پاکستانی لوگوں کو پاکستانی سپورا کو اس پہ پورا سٹینڈ لینا چاہیے فائد صاحب آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت گزستہ چار سال میں کشمیر کے ایشو پر اتنا آگے اس ایشو کو نہیں لاسکی عالمی دنیا کے سامنے دیکھیں جو ہمارا فیلیور ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اب نو لانگر ٹیلیٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے وہ ایک انسانی یومن رائٹس کا مسئلہ بن چکا ہے بہت بہت سٹرانگ بن چکا ہے اس وقت جو کشمیر میں ہو رہا ہے جتنی وہاں پہ اپرائزنگ ہے جتنی وہاں پہ جس کنٹینٹمنٹ ہے جو لوگ وہاں پہ اٹھ کے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں انڈین اٹیلیکچولز بھی مان رہے ہیں اور انڈین لیڈرش بھی مان رہی ہے کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور جس فورس سے انڈین ملیٹری جو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کشمیر اس وقت دونے کے سب سے ہیویلی فورٹیفائیڈ اور ہیویلی ملیٹریز ریجن ہے اس میں جس فورس سے اس کو سپریس کیا جا رہا ہے جس پہ دردی سے وہاں کے جوان بچوں کو اب تو وہاں پہ بچیوں نے بھی پتھر اٹھا لیے ہیں تو جس فورس ان کو سپریس کیا جا رہا ہے اب تو وہاں کے دانشور بھی اس کی آواز ہم اس چیز کو پوری طرح پورے خلوص سے پورے زور سے ہم دنے کے سامنے نہیں لاسکے یہ ہمارا فیلیر ہے اچھا میں اگلا سوال آپ سے چونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ایک انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے کافی مضبوط بیک گراؤنڈ ہے میں یہ جاننا چاہوں گے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات تو نائنٹین فورٹی سیون سے پڑے مثالی رہیں لیکن اب یہ ایران پاکستان کو اکیوز کر رہا ہے کہ وہ جیش عدل نامی ایک تنظیم ہے جس کو کہ وہ جو ایران میں آپریشن میں ملوث ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے حدود سے اس کی امداد کی جا رہی ہے کاروائی ہو رہی ہے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ اس کا سنتیس اسلامی ملکوں کے اس اتحاد سے کوئی تعلق بنتا ہے جس کی سربائی ہمارے سابق جنرل رائل شریف کر رہے ہیں اور یہ تناؤں کیسے ختم ہو سکتا ہے دیکھئے دونوں مختلف موضوعات ہیں اگر کسی بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں حملے ہو رہے ہیں تو وہ اس ملک سے جہاں سے وہ اوریجنیٹ ہو رہے ہیں اس کا فرض بنتا ہے کہ ان کو روکا جائے تو اگر ایران یہ سمجھتا ہے کہ بھئی پاکستان سے ایسے کوئی ایسی تنظیم ہے جس کے لوگ آ کر بارڈر کراس کر کے وہ ایران پہ حملے کر رہے ہیں تو ان کا یہ مطالبہ کرنا پاکستان سے بلکل بچا ہے کہ آپ اس تنظیم کو روکا جائے اسی طرح اگر افغانستان سے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں تو ہم بھی ان سے مطالبہ کرتے ہیں ہم لوگوں کو وہاں پہ روکیں تاکہ ہمارے ہاں جو جانے ضائع ہو رہی ہیں جو لاسز ہو رہی ہیں وہ نہ ہو اور اس پہ دونوں ممالک کے تعلقات پر برا سر پڑتا ہے تو جہاں تک یہ بات تو ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں ایران کی بات ماننی چاہیے اگر ایسا ہے کچھ تو ہمیں ضرور اپنے بارڈرز پہ اپنی جو بارڈرز بہت بڑے ہیں بارڈرز بہت بڑے ہیں پچیس سو کلومیٹر تک بارڈر ہمارا فانستان کے ساتھ ہے تقریبا ہزار کے قریب میرے خیال میں مجھے صحیح فگر یاد نہیں ایران کے ساتھ ہے پچیس سو کلومیٹر ہمارا بارڈر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے تو اس تمام بارڈرز کو ایک وقت میں سرویل کرنا کسی بھی فوج کے لیے کسی بھی ملک کے لیے پاسیبل نہیں ہے لیکن اس کے برعکس دیکھئے کہ کچھ فرائز ایران کے بھی بنتے ہیں کل بوشن کا ایران میں بیٹھ کر آپریٹ کرنا اس کا وہاں سے پاکستان میں آنا جانا ملاختر منصور کا ایران سے اٹھ کر پاکستان آنا اور یہاں سے وہاں جاتے رہنا یہ کچھ فرائز ایرانین گورنمنٹ بھی بنتے ہیں کہ وہ بھی اپنے جو فرائز ہمسائیگی ہیں اس کو پورا کرے سہن کو دیکھیں اور دونوں ممالک کو دیکھیں آپ دوست بدل سکتے ہیں ہمسائی نہیں بدل سکتے وہ ہمارے ہمسائی ہیں ہمیں ہمارے اسلامی ممالک بھی ہیں اس سے بڑھ کے ہمارے ہمسائی ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ جو جیگرافیکل ریالٹیز ہیں آپ کو چینج نہیں کر سکتے تو دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ حقائق کو متنظر رکھتے ہوئے ان جو شورشے ہیں ان پر قابو ڈالیں لیکن ایک چیز میں آپ کو ایسی بیان کروں ہاں کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارے تینوں بارڈرز بیاک وقت ایکٹیو ہو رہی ہیں یہ تشویش کی بات ہے ان سب پہ سب لوگوں کو غور کرنا چاہیے چاہیے اچھے آتے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دورے غیر ملکی دورے کی طرف اور ان کا پہلا انتخاب بھی ایک اسلامی ملک سعودی عرب ہے اب وہاں پر باقیدہ ایک کئی اسلامی ملکوں کے رہنماؤں کا ایک اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے جس پہ صدر ٹرمپ کی ملاقات کا بھی امکان ہے اس دورے کو اس ملاقات اور اس اجلاس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں عالمی تناظر میں لیکھئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بہت وہ ایک بہت ذہین سیاستدان ہے سیاستدان تو نہیں ایک بزنس مین ہے بزنس پرسن ہے وہ ہر چیز کو ڈیل کے طور پر دیکھتے ہیں اب تک جتنی باتیں انہوں نے اپنے الیکشن کمپین میں کہیں تھی وہ سب سے بیک ٹریک کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف انہوں نے باتیں کی تھی مسلمانوں پر انہوں نے پابندیاں لگائیں پہلا جس ملک میں جا رہے ہیں وہ پاکستان وہ مسلمان مسلمان ملک ہوگا شمالی کوڑے کے خلاف انہوں نے بہت انٹی ریز کیا اب اس کے خلاف بھی ان کا ریٹریک جو ہے وہ کم دیمہ پڑتا جا رہا ہے میکسکو کی دیوار کو آپ بھول چکے ہیں نیفٹا کے بارے میں جو باتیں ہو رہی تھی اس میں بھی ابھی پسے منظر میں جا چکے ہیں امیگریشن کا ایشو امیگریشن کا ایشو بھی ابھی اس پہ بھی ان کے نظرات جو ہیں وہ اپنے ہی ملک کے اندر جو ان کی ہے چائنہ کے بارے میں دیکھیں جب چائنہ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم میں تمام اپنی ملک میں اپنی جو 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 جابز ہیں ہم اپس لے کر آوں گا لیکن ابھی جو ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے پرائمیسٹر پریزیڈنٹ شی جی پنگ سے تو اس کے بعد میں نے کہا جی کہ میں تو ان سے بہت متاثر ہوا ہوں اور ان سے ہمارا کام بہتر چل سکتا ہے تو اسی لحاظ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سعودی عرب کو ان کا جو جانا ہے میرے خیال میں وہ سعودی عرب سے چاہیں گے کہ ان کے ساتھ ان کے بہت بڑے معایدے ہوں جس میں سعودی عرب ان سے اسلاح خریدے تاکہ ان کی فیکٹریز ان کی انڈسٹری چلتی رہے وہ یہاں پہ جابس کریئٹ ہو اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہیں گے کہ میڈل ایسٹ میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کا بل جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے سعودی عرب فٹ کرنا شروع کر دے عراق میں سریعہ میں اس کے بل کی وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ امریکن اکانومی کو سنبھال ایک سپورٹ دینے کے لیے اس کے لیے ایک دوستانہ رویہ اختیار کیا جائے اور امریکن جو فورسز ہیں ان کے وہ بل وہاں پہ فٹ کی جائے کسی بھی ایک طریقے سے ضروری نہیں کہ وہ ڈیکٹ کیش کے ذریعے بل کی جائیں تو بہت بڑے ویپنز کے کانٹریکٹس آپ ایکسپیکٹ کریں گے کوئی مشرین کے کانٹریکٹس آپ ایکسپیکٹ کریں گے اور کچھ آپ دیکھیں گے کہ میڈل ایسٹ میں جو ان کا ایک انیشیٹیو ہے اسرائیل کے ساتھ اس پہ بات چیت ہوگی اور بیڈل ایسٹ میں امریکن فورسز کے جو بلڈز ہیں وہ ان کے پڑ کرنے کی بات ہوگی لیکن ان تمام اسلامی ملکوں میں پاکستان کی موجودگی جو کہ اس وقت اسلامی ملکوں میں ایک نیوکلئر پاور ہے اس کا ہونا وہاں پر اس کے اور امریکہ کے دیکھیں میرے خیال میں پاکستان کو امریکہ سے اپنے تعلقات صدہارنے کے لیے یا قائم رکھنے کے لیے کسی تیسرے ملک کی ضرورت نہیں ہے دونوں مالک کے درمیان انیس سو پچاس سے لے کر آج تک تعلقات چلتے آ رہے ہیں بڑے سٹرانگ رہے ہیں ہم ابھی بھی میجر نان نیٹو الائے ہیں امریکہ کے تو ہمیں اس کے لیے کسی بیساکی کی ضرورت نہیں ہے چاہے ہو بیساکی سعودی عرب کی ہی کیوں نہ ہو میرے خیال میں تو یہ جو میلہ جمع کیا جا رہا ہے سعودی عرب میں اس کا بھی کوئی مقصد نہیں بنتا ٹھیک ہے پریزرنٹ ٹرم نے ایک ملاقات کرنی چاہی ہے ایک 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 میڈل یسٹ کے ایک بڑے ملک سے جو کہ اوپیک کا اوپیک کی اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے اس سے کوئی مرات لینے جا رہے ہیں اس کے لیے ایک بہت بڑا میلہ لگانے کی یا اس کی کوئی سٹریٹیجک سکنیفیکنس مجھے نظر نہیں آتی پریزر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے میں چاہوں گا کیا پیغام دینا چاہیں گی یہاں پر ہمارے پاکستانی امریکنس دیکھیں جی ہم نے طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کی اور مجھے یہ ٹائم دیا کہ میں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے یہاں پر کچھ بات کر سکوں شروع میں آپ نے جو سوال کیا تھا کہ کیا کسی ایک ملک کی کسی ایک قوم کی تقدیر بدل نہیں سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو کہ ہماری قوم کی تقدیر بدل سکتی اور وہ کیا چیز ہے جس میں آپ لوگ جو کہ ہمارے بھائی بھائی بیٹھے ہماری بدل کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں تعلیم اور ریسرچ کے کلچر کو فروغ دینا ہے ٹیک پاکستان میں اس وقت تعلیم جو ہے جو پاکستان میں تعلیم کا مایار جو ہے اور تعلیم کی جو فروغ ہے وہ دنیا کے ممالک کے سب سے لسٹ میں آخر میں ہوتا ہے ٹیک ستاون پرسنٹ ہمارے جو بچے ہیں وہ جاتے ہیں پرائیمیر سکول میں بیالیس پرسنٹ بچے جو ہمارے وہ سکولوں سے ابھی بھی باہر ہیں ٹیک جو کہ ملینز آف سٹوڈنٹس ہیں جو کہ جانا چاہیے ایڈیکویٹ سکولز نہیں ہیں جو سکولز ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں ان میں تمام فسیلٹس پوری نہیں ہیں ہمارے ملک میں جو فیکلٹی ہے جو ٹیچرز ہیں استاد ہیں ہر لیول پہ ان کی مزید گرومنگ کی ضرورت ہے ان کی مزید تربیت کی ضرورت ہے تاکہ وہ اچھی طرح اپنے لوگوں پڑھا سکیں فائیسہ بھی اس زمن میں تو آپ کی انیورسٹی بھی تین کیمپس جو ہے وہ جی ہم بھی اپنی طرح سے کوشش کر رہے ہیں لیکن میں یہ میرا جو جو میں بات کرنا چاہا تھا آپ کے ٹیلی وین کے دروہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے بہتر مستقبل کے بارے میں دعا کرنی اور بات کرنی ہے اور آپ نے پرکھنا ہے کسی بھی گورنمنٹ کی پرفارمنس کو تو وہ اس نظریہ سے پرکھئے کہ وہ جو اپنے یومن ایسٹ میں یومن ریسورس میں کس طرح انویسٹ کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ آج تک کسی نے وہ کمیٹمنٹ نہیں دکھائی تعلیم کے میار میں آپ کے پاس بیس کروڑ عوام ہے اور بیس کروڑ عوام میں سے چالیس پرسنٹ جو ہے وہ بلو دی پاورٹی لائن رہ رہی ہے آپ ان میں آپ کے پاس پانچ سے سولہ سال کے عمر کے اکاون ملین بچے ہیں آپ ان کے مستقبل میں آکر انویسٹ کیجئے آپ لوگ آئیے آپ لوگ آئیے ہم سے تعاون کیجئے ہم جیسے اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ نہایت متبر رہے ہیں نہایت اچھے کام کر رہے ہیں پاکستان میں ان کے ساتھ ہاتھ میں لائیے اور پاکستان میں تعلیم اور ریسرچ کے کلچر کو فروغ دیجئے میرے آپ سے یہی مطالبہ ہے بلکہ آپ سے اتجا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے بارے میں کوئی قدم بھی اٹھانا ہے تو وہ تعلیم کے شعبے میں اٹھائیے اور آپ لوگ کے پاس ما شاء اللہ ہمارے بہترین اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ اپنی سوسائٹی کو پے بیک کریں فحیس صاحب میں رحم ٹی وی کی جانب سے پروگرام دائرے میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا بہت شکریہ دیا آپ کا ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام دائرے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے پینل کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اللہ حافظ